اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کو کچھ ایسے جملے بتانے لگی ہوں جو آپ اپنی کلاس میں بول سکتے ہیں جب کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنی ٹیچر سے کہہ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے what does it mean sorry madam میں کچھ سمجھ نہیں پائی sorry i could not understand کیا میں اس سوال کا جواب دے سکتی ہوں can i answer this question برائے مہربانی میری copy چیک کریں please check my notebook میری copy پہلے سے ہی چیک ہے my notebook is already checked اس نے میری کتاب کا صفحہ پھار دیا she has torn my book page میم آنے والی ہیں میم پڑھانے والی ہیں یا میم جانے والی ہیں ان جملوں کو آپ ایسے کہیں گے میم is about to come میم is about to teach میم is about to leave کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں may i ask you a question مجھے جواب پتا ہے i know the answer تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے you should not tell a lie کسی نے کلاس میں پانی گرا دیا ہے یا کسی نے پانی گرا دیا someone has spilled the water in the classroom or someone has spilled the water اس نے میرا جومیٹری باکس توڑ دیا ہے she has broken my جومیٹری باکس وہ گالیاں دے رہا ہے یا وہ غلط زبان کا استعمال کر رہا ہے تو ہم انگلیش میں یوں کہیں گے he is using abusing words مجھے بھوک لگ رہی ہے یا میں بھوک محسوس کر رہی ہوں تو اس کے لئے آپ کہو گے i am feeling hungry میں لنچ بریک کا انتظار کر رہی ہوں i am waiting for lunch break اور i am waiting for races آج تم لنچ میں کیا لائی ہو what you have brought in lunch today مجھے بخار ہو رہا ہے مجھے سردرد ہو رہا ہے یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ان جملوں کو آپ انگلیش میں ایسے کہیں گے i am having fever i am having head ach i am having stomach ach چلو لنچ ساتھ میں کرتے ہیں let's have lunch together میں آج سینڈوچز لائی ہوں i have brought سینڈوچز today سائرہ جنک فوڈ کھا رہی ہے سائرہ is eating junk food میں نے اپنا لنچ ختم کر لیا ہے i have finished my lunch تم نے اپنا لنچ ختم کیوں نہیں کیا why have you not finished your lunch school کی گھنٹی بچ گئی ہے the school bell has gone and you can say this as well the school is over چلو چیزیں پیک کریں let's pack things away میرا بیگ مت کھینچو don't pull my bag وہ میرا بیگ کھینچ رہی ہے she is pulling my bag the amy آ گئی ہے my mother has come کل ملتے ہیں see you tomorrow thank you so much for watching this video i am sure you will use these sentences in your classroom don't forget to like subscribe and share with your friends bye bye